بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی وقتاً فوقتاً آپ کو چائنہ اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ٹریڈ بار کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں آج چائنہ نے امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ کیا ہے چائنہ نے امریکہ کی ایکانومی کو ڈاؤن کرنے کے لیے فورڈ کمپنی ہے جو کار بنانے والی کمپنی ہے اس پر بہت ہیوی ٹیکسز لگانا شروع کر دیئے ہیں فورڈ کمپنی کو مارکیٹ سے کیک کروانے کے لیے چائنہ نے اور کیا کیا اقدامات کیے تاکہ امریکہ کی چیخیں نکل جائیں انتباہ تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو حقیقت اور اصل کہانی کا پتہ لگ سکے ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ فورڈ کمپنی امریکن کار کمپنی ہے یہ 1903 سے کام کر رہی ہے اور مارکیٹ میں اس کی جو شیئر ہے اس کی جو ورت ہے وہ 140 بلین ڈالر کے لگ بگ ہے چائنہ میں بھی اس فورڈ کمپنی کا ٹھیک تھاک شیئر ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے چائنہ اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے تو امریکہ نے 50 بلین ڈالر کے ٹیکسز لگائے ہیں چائنہ کے اوپر ان کی مختلف پرادک کے اوپر اور ٹریف اتنے بڑائے ہیں کہ ان کی پرادک کو ڈاؤن کرنے اور جتنی بھی چیزیں چائنہ امریکہ سینڈ کرتا ہے یا امریکہ بیجتا ہے یا یورپ بیجتا ہے ان تمام طرف پر امریکہ نے بہت زیادہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں لوگ ان پرادک کو خریدتے بھی نہیں اس طرح چائنہ کی پرادک ڈاؤن ہوتی ہوئی جا رہی تھی چائنہ نے بھی امریکہ کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے بڑے اقدامات کیے مختلف قسم کی پابندیاں برداشت کرنے کے باوجود چائنہ اپنے موقف پر قائم رہا اور آج یہ بڑی خبر آئی ہے کہ چائنہ نے فورڈ کمپنی کے اوپر 23.6 ملین ڈالر کی ٹیرف لگا دیئے ہیں ٹیکسز لگا دیئے ہیں ناظرین گرامی چائنہ نے امریکہ کی اس کار کمپنی کو مارکیٹ سے کیک کروانے کے لیے جو سپیر پارٹس چائنہ سے جاتے تھے امریکہ خریدتا تھا چائنہ سے اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی ہیں اور فورڈ کمپنی کو شدید دھچگا لگا ہے کیونکہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں کہ چائنہ اور چائنہ کے دیگر اتحادی کوئی بھی فورڈ کمپنی کی کار نہیں استعمال کر رہا فورڈ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کم ہو رہی ہے اور آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ 23.6 ملین ڈالر کا فائن کیا ہے اس کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے چائنیز بزنس ایڈمنسٹیشن کی جانب نے ایک مرتبہ پھر باور کروایا ہے کہ امریکہ اپنے اوچھے ہتکنڈوں سے باز رہے ورنہ اس کی جتنی بھی پرادکٹس ہیں جتنے بھی سپیر پارٹس چائنہ سے امپورٹ کرتا ہے امریکہ وہ بند کر دی جائیں گی اور امریکہ کی ایکانومی کریش کر سکتی ہے اگر چائنہ اپنے جو چیزیں ہیں اپنے پرادکٹس ہیں اپنی سرویسیز ہیں وہ امریکہ کو اکسپورٹ کرنا بند کر دے ناظرین اگرامی چائنہ کے ڈیفنس منسٹر وی فنگے نے بھی ملائشیا کے اندر کھڑے ہو کر امریکہ کو للکارہ تھا کہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو جنگ کے لیے بھی چائنہ تیار ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں چائنہ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو امریکہ اور چائنہ کے درمیان آخری جنگ ہوگی اور چائنہ اس جنگ کے دوران آخری حدوں کو چھوے گا اور امریکہ کو نستو نبوت کر سکتا ہے وہ بھی کچھ منٹ میں ناظرین اگرامی اس سے پہلے امریکہ نے ہواوے کمپنی کا لائسنس بھی موتن کروایا تھا اور گوگل سے جس کے بعد یہ ٹینشن مزید بڑی اور آج چائنہ نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے فورڈ کار کمپنی کے اوپر ٹیکسز لگانا شروع کیے ہیں اور 23.6 ملین ڈالر کا ٹیکس لگایا ہے اور لوگوں نے فورڈ کار کمپنی کو خریدنا ہی بند کر دیا ہے ناظرین اگرامی یہ ٹریڈ وار امریکہ اور چائنہ کے درمیان اس کا کیا مستقبل ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال چائنہ نے امریکہ کو مون توڑ جواب دیا ہے اور اس کی فورڈ کار کمپنی کا شیئر کو مارکیٹ سے ڈاؤن کرنے کے لیے چائنہ نے انتہائی خطرناک سٹیپ لیا ہے جس سے امریکہ کی ایکانومی اور امریکہ کی فورڈ کار کمپنی کو شدید دھچکہ لگے گا ناظرین اس خبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیار ضرور پوسٹ کرنا جزاک اللہ